ہماری ویڈیوز پسند آری ہوں گی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیٹ اور بساک کی بازیاں شروع ہونے والی ہیں اس کا بتائیں گے کہ آپ کے کس طرح جیٹ اور بساک میں لگاتار کیسے فارولا لگانے ہم نے آپ کو جو فارولا بتایا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مثلا سنڈے کے سنڈے بازی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی خیال تھا جی کیپسل شاید ایک سنڈے لگے تو اگلے سنڈے تک کبوتر تیار ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی خام خیال ہی ہے ان لوگوں کی کہ کیپسل جو ہے کبوتر کو کمزور کرتا ہے اچھا کیپسل اچھی میڈیسن یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کبھی بس سوچیں گے کہ آپ نے کیپسل لگایا تو کبوتر بچارہ مار گیا اگلے دن اٹھ رہی سکے گا یا کیا ہو سکے گا اس بچارے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لگاتار جیڑ کی بازیوں میں کس طرح کبوتر کو میڈیسن لگاتے ہیں اور کس طرح وہ فائدہ بند رہتا ہے کبوتر چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ بھی بڑے بڑے لوگ جس طرح میں نے ہم کو بتایا ہے کہ ہاں کچھ لوگ اسے پوچھ رہے تھے جی آپ اپنے بارے بتایا آپ نے کتنی بازی ہونا ہی ہے یہ بڑا اچھا سوال پوچھا انہوں نے ورڈ سیپ پہ تو میں ان کو بتا دوں میں نے یہ ٹوٹل ابھی تک جو سب سے میری جو گیم جو بیساک اور جیڑ کی تھی وہ سپائیس بازی ہوئی ہیں میں اس میں وہ کہتے ہیں اسوج والے مہینے کے تو بازی گنتے نہیں وہ تو بے شمار ہے پتہ نہیں کتنی لگائی ہیں لیکن ان تائیس سالوں میں جو سب سے ٹافیس بازیاں تھی وہ بیساک اور جیڑ کی تھی جس میں جسے کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً سولہ بازی جیتی اور تقریباً گیارہ ہاری بھی ہے اچھا گیارہ ہاری کیسے ہیں کہ آپ کو شیئر پتہ ہے کہ بازی کیا کس طرح ان کا پیٹرن کیا ہوتا ہے ہٹ پرواز ایوریج اور جسے کہتے ہیں پار لگتا ہے تین طرح کی بازیاں ہوتی ہیں اس میں سے جو دو جیتا ہے آپ کا کبوتر اگر سارے ساتھ مجھے بیٹھ کیا ہے دوسرا کبوتر پانچ مجھ بیٹھا ہے لیکن اگر وہ دو ایوریج اور پار لے گئے تو وہ winner ہے اس اس پیٹرن سے میں نے بازیاں کھلی ہیں کبھی یہ نہیں کیا یہ آخری کس میں بیٹھتا ہے یہ نہیں کیا ہوئی لے جی آپ کو میں نے بتایا گے جی سولہ اگر میں نے جیتی ہیں میں نے تفیس بازیاں میں نے بتایا جو ہمارے کمپیٹیٹر زبردست قسم کے تھے ان سے بازیاں جن سے جیتی ہیں میں وہ ولی سے فقط بتا رہا ہوں جیٹ کی اور بیساک کی تف گرمی شدید تھی جن میں میں نے آپ کو بتایا سولہ میں نے سٹریڈ بازی جیتی ہوئے ہیں گیارہ میں ہارا بھی میں نے میرا گھر کوتر بیٹھ گیا کوئی چھے بجے تو دوسرا وہ پار اور ایوریج میں وہ ترہا اوپر ہو گیا اور آپ کو میں ایک باوتا ہوں ہارجیت کتنے پہ ہوتی ہے آدھے گھنڈے پہ پندرہ منٹ پہ اس طرح یقین مارے پڑک آپ کو قابلہ رہے تو میں نے جب بھی میڈیسن لگائی ہے میں نے جب بھی بازیاں لگے کھلی ہیں آپ بلیف کریں جو میں نے آپ کو فارولہ ورلڈ چین پر نس کا بتایا میں نے اس پر بازیاں کھلی ہیں میں ابھی تھوڑے دن پہلے ویلوگ دیکھ رہا تھا استاد ملہ تاروں والوں کا بڑا اچھا انہوں نے بات کی انہوں نے کہا میں 1990 سے میڈیسن لگا رہا ہوں یار دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ سب بتائیں گے میرے فیوریٹ استاد ملہ تاروں والے سب استادوں کی دل سے رسپیکٹ ہے کیونکہ سینئر ہیں بہت سینئر ہیں بے شک ہمارے مخالفوں کو ساتھ تھے ان کی بھی عزت کی ہے کیوں کیونکہ یار جو سینئر بندہ ہے اس کی سینئر کی عزت رسپیکٹ کریں گے یار اگریس کیا گیا فارمولا بڑا اچھا فارمولا اس کا ڈو رسپیکٹ انڈ ہیو رسپیکٹ عزت کرو گے تو عزت ملے گی آگے سے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے مخالف ہے تو اس کا استاد ہے تو میں ایسے کہوں گا تنو چیلنج بلانا یار یہ کبھی نہیں کیا اگر دوسرے کو استاد سے کہیں یہ بہت اچھا آپ نے بہت اچھا کبوتر رائے ماشاءاللہ بڑا مزا ہے یہ کبوتر بازی کا فیشن ہونے چاہیے سپیرٹ یہ ہی ہونے چاہیے لے جی اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج میں نے دھوپ میں اس لیے ویڈیو بنائی آپ دھوپے ہوگی ہے تیز بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا تو میں نے کہا جی بیٹھے دکھاتے ہیں دیکھیں کہ ادھر دکھائیے گا ہے میڈیسن میڈیسن جی وہی ہے جو میں نے سیم آپ کو بتایا تھا آج آپ کو پورا طریقہ پیس کے بنانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سیکھ چاہیں کہ میڈیسن یہ جی یہ تھا لیمون میں توڑا سا تو ہے اس کو ادھر دکھتے سائٹ بھی تو یہ جی میڈیسن فارمولا آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ جیٹ میں اور بیساک میں ٹیمپریچر جب 40 تک مہنچتا ہے تو کس طرح آپ میڈیسن کرتے ہیں میں آپ کو بہت دا دوں آج میں آپ کو آپ کو بتاؤں گا جیٹ اور بیساک میں لگا تار کس طرح آپ کبوتر کو اڑھانا ہے فٹ کر کے کس طرح اڑھانا ہے اگلی جو ویڈیو ہے میری چودہ طریقہ فالی اس میں میں بتاؤں گا میڈیسن لگا کے تھنڈا پانی کیسے لگاتے ہیں کبوتر کو بہت زبردست ویڈیو ہے لازمی دیکھیں گے چودہ طریقہ پھر سولہ طریقہ میں ایک دن چھوڑ گئے ایک دن یہ تین ویڈیو کنکلویجن ہے کبوتر بازی کا اس میں میں نے بتانا ہے آپ کو سمبھالنا کیسے ہے دیکھیں کبوتر اڑھانا ہے نہیں ہے صرف سمبھالنا بھی ہے اس وقت کیا آپ کی خدمت کرنی ہے آپ کو سارا بتائیں گے لے جی شروع کرتے ہیں لے جی پہلے میں آپ کو بتا دوں ورلڈ چیمپنڈ نوز کا کیا تھا ایک موٹی وال دیکھیں موٹی وال ایک موڈرن ایک گولی موڈرن کی میتھی کبال میں آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں ان کے کلرز کیا ہیں ان کے ریپرز کیا ہوتے ہیں یہ پیکنز کیس طرح کی ہوتی ہے یہ یہ میتھی کبال کا یہ ہے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز پر سارے بتائیں ہیں یہ ہے کونکر سب سے امپورٹنٹ رول اس گولی کے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہے جی لوپری میں پانچ منٹ آپ کو صرف مجھے دیں میں آپ کو وائنڈ کروں کے ان کا فنکشن کیا آپ سے کوئی پوچھ لیں آپ کو پتا آنا چاہیے دیکھیں میں نے اپنے سارے دیکھنے والوں کو استاد بنانا ہے یہ میرا موٹیو ہے سب کہتے ہیں آؤ جی شگیرت کرو نہیں ہم نے شگیرت کرنے نہیں میں کہتا ہوں دیکھیں شگیرت کرنے کا مطلب ہے آہ یار بنو پاک پو آدے آہ یار میں بنو کوئی ہزارہ تھا نوٹ کو آدے کوئی ڈالر میری جے نہیں چاہیے میں الحمدللہ یار مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے فری آف کاؤس میں نے آپ کو سواد بنانا ہے جدھر جا کے آپ اڑاؤ کے کم از کم میرے لیے دعا کرو گے یار اس بندے نے صحیح بتایا تھا انشاءاللہ آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو میں اپنے کبوتروں کو جے پر ساکھ میں اور سارے ہمارے لگاتا ہے کبوتر شام شام بٹھا ہے یار آپ تو جیسے کہتے ہیں اب حاصلات بھی کوئی دی ہے لیکن ہے یہ ایک گیم ہے گیم گیم کی رہنے چاہیے آپ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ان کا فنکشن کیا ہے لو پریم کبوتر کے خون کو پتلا کرتی ہے کبھی اُس کا گوڈ شیل نہیں ہوگا بے شک جتری مرجی ٹیمپریچر پڑھ جو لو پریم سب سے امپورٹ گولی ہے یہ دکھیں گے ایک گولی ہم لیں گے لو پریم کی لو پریم کھون پتلا کرتی ہے ایک ہم ٹیپنٹ لیں گے اس کی کونکور کی یہ دیکھیں کونکور کا جو سب مجھے پوچھے تھے کلر کیسے یہ کلر ہوتے کونکور کا یلو دارک یلو شیل لو پریم لائٹ ہے یہ دارک ہے یہ کونکور جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتی ہے کبوتر کی ہارٹ بیٹ کو کنٹرول یہ کرتی ہے لو یہ ٹیمپریچر پنٹالیس ہوگا جتری مرجی اس کی ہارٹ بیٹ ہو جائے کونکور اس کی ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرے گی اور اس کو بیلنس رکھے گی کبوتر پنٹالیس ٹیمپریچر میں نیچے بھی آئے گا پھڑتا رہے گا کبھی کوئی جاجے نہیں کر سکتا ملصف جاجے نہیں کر سکتا اس کو میڈیسن لگی ہے یہ ایسی شاندہ ٹیبلیٹ ہے پھر آپ لیں میتھی کوبال میتھی کوبال کا فنکچن ہے طاقت کبوتر کے جسم کو طاقت پروائیڈ کرتی ہے اس کے پٹھو ونگز کی جو اس کی جو ہے نا یہ سٹرنٹھ اس کو وہ دیتی ہے اس کو عورت دیتی ہے جب کبوتر بلکش ختم ہوتا ہے تب یہ اپنا اثر کرتی ہے ایک ہم لیں گے میتھی کبال موڈرن میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پرواز میں کام دیتی ہے کبوتر کو جو کہتے ہیں نا باندھ ہو گیا ہے نکلایا اسے گو مرب اسمان چلا گیا یہ موڈرن اس کی ہے سیم فنکشن سیم سوڈ موٹی وال کبھی ہی ہے موڈرن موڈی وال سب کہتے ہیں جی ایک جیسی ہے تو الیدہ الیدہ کیوں اگر یار اس کا سوڈ ایک جیسے ہے تو پھر پتے الیدہ الیدہ کیوں ہیں کبھی آپ نے سوچیں مٹھائی ہے تو ساری ایک جیسی ہوتی مٹھائی کے مٹھائی ہے کہ مٹھائی ہے یہ جیسی ہے بٹ کی مٹھائی الہمہ یہ 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 لہور کی دکھاروں یہ ایک جیسی ہے تو پھر آپ چارشی بری پسند کرتے ہیں بندو کھال کی مٹھائی کے لگوں کی پسند کرتے ہیں مٹھائی ہیں تو مٹھائی ہے دبیں بھی ایک جیسی ہیں تیس بھی ایک جیس ہے لیکن کیا quality کا فرق ہے یہ تو ایک جیسی ہے سالٹ بھی ایک جیس ہے سامنے کے دو مٹھائی کے ڈبے ہیں اور ان میں مٹھائی کی ایک جیس ہی ہے لیکن کیا ہے تیسٹ کا فرق ہے اور کوانٹی کا فرق ہے سالٹ میں ڈیفرنٹ ہے کچھ میں نے اس کا پوری پڑھا ہے موٹی وال اور یہ موٹرل سالٹ ایک جیس ہے لیکن ان میں مقدار الید الید ہے اس لیے الید الید لید ہیں لے جی یہ آپ نے لے لیجی پانچ ٹیبلٹ یہ ہمارا جی پانچ ٹیبلٹ کا فارمولا بن گیا ہے ہے ورلڈ چیمپئن فارمولا دکھائیں جی زیادہ آگے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ جی پانچ ٹیبلٹ کا کلوز کیجئے گا پانچ ٹیبلٹ ڈیفرنٹ یہ ہمارا ورلڈ چیمپئن نسکا بن گیا ٹھیک ہو گیا چاہلے یہ ہمارا بن گیا ہے ورلڈ چیمپئن نسکا ٹھیک ہے پانچ ٹیبلٹ کا اس کو آپ نے پیس لے میں ٹھیک ہے اس کو اسی سے ابھی پیسیں گے ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس کو پیس کے آپ نے جو ڈھیڑ کبوتر ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمجھ لے بلکہ لکھ لے میں نے آپ کو بتایا لکھ لے زیادہ بہتر رہے گا یا سالی ور آپ کے کام آتی رہے گئی باتیں اس کو جب آپ پیس ہیں آپ نے اتنا پیس نے ہے کہ اس کو پاوڈر شیپ میں لے آنے یعنی کہ بریق نہیں ہونا چاہیے رگردار نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل ملائن ہونا چاہیے یہ بلکل اتنا ہے آپ نے اس کو ایسے ابھی میں پیس کے پیس بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ بن جاتا ہے آپ نے ان پانچ گولیاں جو کبوتر جیڑ میں اور بساک میں بچوں کی بازیاں لگی ہیں میں سب کو بتا رہا ہوں سب کا بتا رہا ہوں میں ٹوٹل آپ نے اس کے چھے کیپسل بنانی ہے ان کبوتروں کے لیے جو ہڈ حرام کبوتر ہے مثلا بچوں کی بازیاں آپ کی لگی ہیں ایک بچہ ہے چھے بجے آپ نے صبح پلہ مارا دس بجے گیارہ بجے سے اوپر نہیں جا رہا آپ جتنی مرضی کر رہے ہیں نو دس گیارہ دو دس گیارہ کی رینج میں رہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے بڑا کیپسل لگانا ہے بڑے سا مطلب کیا ہے پانچ گولیاں آپ نے پیس لینی ہے آپ نے دو جگہ پہ کیپسل بنانی ہے ایک جگہ پہ آپ نے کون سے بنانی ہے کیپسل ایک جگہ پہ آپ نے بنانی ہے کیپسل جی جو ہڈ حرام کو بتروں کے لگتار بازیوں کے لئے لیکن ان کو میں بتاتا ہوں سا سا کرنا کیا ہے چھے کیپسل آپ نے بنانی ہے وہ بچے یا وہ کبوتر جو جیڈ اور بساک میں ہڈ حرام ہیں ان کے لئے آپ نے چھے کیپسل بنانی ہے اس کا پاورڈر بنانی ہے چھے کیپسل آپ نے بھر لینے اور باقی جو میٹریلوں کو سب ویسٹ کر دینا ہے اچھا کیپسل میں پوچھے رہے ہیں کون سب نائے یہ دیکھیں یہ کیپسل یہ ہوتا ہے یا یہ دیکھئے گا ایسے کر کے دیکھ لیں یہ زیادہ ہی رہے گا آپ کو یہ دیکھئے گا یہ زیرو سائز ایک ہوتا ہے بڑا چھوٹا زیرو سائز وہ نہیں یار دھرمیانہ یہ دیکھیں یہ ہونا ٹھیک ہے اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں یہ اس کا لگ ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ جو بڑا حصہ ہوتا ہے دیکھیں اچھا یہ بھرک ہے کہ آپ نے رکھ لیے ان کبوتروں کے لیے آپ نے لگانے چاہے ٹیمپریچر پنتالیس پچاس کی نہ ہو وہ بچے جو دس گیارہ کی ریج والے ہیں ان کو اپنے لگا دیا اس کو لگا کے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے پانی سے لگانے لیکن ان کو صبح کے دیکھیں احترام بڑا ضروری ہے جس طرح آپ نے کبوتروازی میں استاد کا احترام ہے اللہ اور اس کے رسول کا سب سے پہلے احترام ہے احترام بڑا ضروری تھا ازان ختم ہوگی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں تو جی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میڈیسر کے ہم نے فارمولا دیکھ لیا آپ نے پانچ گولیاں لینی ہے اور اس کے چھے کیپسل بنا لینے ہیں ہڈ ہرام کبوتروں کے لیے ٹھیک ہے جی وہ سمجھ آگی آپ کو اچھا اب چھے گولیاں ہماری بن گئی ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اب آگے آتے ہیں کہ وہ کبوتر دیکھیں آپ نے کبوتر لازم ہوا ہے بساک اور جیٹ کی بڑی گیم ہے تو کبوتر تو آپ نے اچھا تیار کیا ہوگا اچھے سے مطلب کہ جو ٹائم کرنے والا کبوتر ہوتا ہے چھانڈی کر کے وہ ہی نکال جاتے ہیں جو اچھا گیم کا ہوتا ہے اچھا اب اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے یعنی کہ اس کبوتر کے لیے آپ کیسا کیسے بنائیں یہ یہ ہی سب سے اپورٹن چیز ہے جو آپ کو جسے کہتے ہیں بار بار میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کیوں کیونکہ یہ ٹریننگ ہے استاد بانتا کیسے میں کیسے بنوں پتہ نہیں میں نے اچھا آپ کے کون مطلب میں نے پتہ نہیں ساٹھ ستر کبوتر کروائے ہوگے اس ٹرینی کے چکر میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کبوتر میں لگا ٹا اور کئیوں کو لگایا ہائی نہیں کئی دو ہوں گھر گئے لیکن جب فارمولا ٹرائی کر کر کے پتہ چل گیا کہ یار اس کبوتر یہ بڑی عمر کا اس کو تھوڑی زیادہ لگانی ہے یہ پتھا ہے اس کو کم لگانی ہے یہ بچہ ہے اس کو درمیانی لگانی ہے یہی چیز جب آپ سیکھ جائیں کہ آپ استاد ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں کوئی اگر کہتا ہے آپ کو کہ میں نے دیسی فارمولا لگایا تھا کبوتر شام بیٹھا یا میں نے جی اپنا ماجون لگائی یا جو بھی ویٹیور لگائی شام بیٹھا دیکھیں میں آپ کو میں کسی کو جھوٹا نہیں کہتا لیکن یہ بہت لوگ جھوٹ بولتے ہیں سب میڈیسن استعمال کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب گیم ہی ساری میڈیسن کی ہے کوئی نہیں اڑتا اڑتا آج کل آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ ذرا کوئی دیسی کھڑا کھا کے کہیں کوئی اسٹر نہیں کرے گی آپ ذرا یہ بوسٹر کو کوئی لگائی نا میڈیسن کا تو آپ دیکھیں آپ چلنے پھرنے کا بھول ہوتے سہم بودھر کا بھی یہی حال ہے ہے آگے چلتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیساک اور جیٹ اور جو بچوں کی بازیاں لگی ہیں یہ لگاتار بازیوں میں کیا کرنا چاہیے اس فارمولے کو کس طرح ہم کریں ہلکا کیپسول کریں آپ نے ہلکا کیپسول نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے یہ جس طرح آپ نے یہ لئے ہیں یہ آگے کیا ذرا اب آپ نے دوسری کیپسول بنانی ہے پہلے والے آپ نے جو برالی ہے سمجھے آپ نے بنا کے الادہ رکھ لیے اب آپ دوسرے بنائیں گے آئیے جیز رہی تھیجئے گا آپ نے اس میں ایک موٹی وال اور ایک موڈرن لے لینے گا یہ دکھائیے گا ایک موٹی وال ایک موڈرن دو گولیاں آپ نے ایسی لینے گا یہ دیکھیں یہ دو پتے آگے اس کا ایک ایک ہی رکھنی ہے اچھا اس میں اب آپ نے کہا کرنا ہے جب آپ بھی آپ جد اور بساک رہے ہیں کیونکہ تیمپریچر زیادہ یا کبوتر کی ڈپرؐ لگ نیا آپ نے دو اس میں میتو کبال کر لینے ہیں یہ دیکھیں ایک وائٹ والی وہ پڑی ہے اور ایک ہی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں وائٹ والی جو ہیں یہ میتو کبال ہیں ٹھیک ہے یہ میتو کبال آپ نے دو کر لینے ہیں اسی طرح جو کونکر ہے کونکر بھی آپ نے دو کر لینے ہیں یہ دیکھیں یہ دو میتھیک وال دو یہ دارک ییلو والی کونکر اسی طرح آپ نے کرنا ہے اس کو بڑھا لینے اور آپ نے لو پرین دو کر لینی ہے میں آپ کو پھر ایک بار بتا دوں جب آپ یہ میں آپ کو ورلڈ چیمپنن اس کا ویسے ہی ہے لیکن صرف ترتیب بتا رہا ہوں اوپر نیچے ترتیب کیسے کرنی ہے بساک اور جیٹ کے لیے وہ ترتیب کیا ہے وہ طرح پھر دوبارہ دیکھ لیں دیکھ لو سیکھ جو دو آپ نے کر دی لو پرین دو کر دی آپ نے میتھیکو بال یہ دارک ییلو والی کر دی دو آپ نے کونکر اور یہ وائٹ والی دو آپ نے کر دی میتھیکو بال موڈرن اور موٹی وال ایک ایک ہی رکھنی ہے موڈرن موٹی وال ایک ایک لو پرین میتھیکو بال اور کونکر ان ٹیبلٹ کو دو دو کر لینا ہے جیٹ اور بساک کی بازی کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو جب آپ نے ایسے کر لیا اس کو یہ جی ٹوٹل ٹیبلٹ بن جائیں گی آٹ ورلڈ چیمپن نسخے میں جو ہڑھ ہڑھ رنگ کو موتر تھے ان کے لیے پانچ ہیں جب آپ جیٹ اور بیساک ہڑا رہے ہیں یا بچوں کی لگتار بازی ہڑا رہے ہیں اس کے لیے فاربولا آٹھ ٹیبلٹ ہے ٹھیک ہے اب آٹھ ٹیبلٹ کو آپ نے کہہ کرنا ہے جی آپ نے اس کو ایسے پیچھ لیا ہے اب ہم جی آتے ہیں اگر آپ پیچھ لیں میں پورا آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے سالی عمر کام آتا رہے گا یہ دیکھیں گے بڑے آرام سے پہلے آپ نے اس کو کرنا ہے ایسے کرنے پہلے آرام سے تاکہ ایک ٹیبلٹ ورن آ دیں اچھا جب آپ اس کو ایسے پیچھ لینا یعنی کہ ایسے مار کے پہلے آپ نے اس کو ایسے کر لیا یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو ایسے ہلا لینا ہے جی تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جی پاوڈر جو ہے اس کا پاوڈر کر دیا میڈیسن کا ہم نے آٹھ جو بیساک اور جیٹ کی میں نہ کوئی پتایا کہ جو ہم میڈیسن تیار کر رہے ہیں لگاتار بازیوں میں اس اس کے لیے ہم نے پاوڈر اس کا بنا دیا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے جب آپ نے پاوڈر کر لینا ہے اچھا میں سٹارٹک باب تانب ہوئی گیا کہ آپ نے جب اس کو کوٹ رہنا ہے یا پیسنا ہے نا اس کے اندر آپ نے اس کو ماربل والے کے یہ جو ہے ڈوری جو ہے چھوٹی سی اس کو نیٹ نیٹ اور کلین رکھنا ہے ایون کہ جب میڈیسن کرنی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے مٹی کی کوئی ذرے بغیرہ نہ آئی ہے دیکھیں یہ اس میں جو ایک دو ییلو اس کا کرسٹ آیا یہ ہم نکال دیں گے بھی تھوڑ دیر میں آپ نے کوشش کرنی ہے بلکل نیٹ اور کلین ہو کسی قسم کے ذروں کی کوئی ریڈک نہ اس کے اندر یعنی کہ جو مٹی کی ریڈک ہوتی ہے وہ بھی نہیں آنے چاہیے میڈیسن کے اندر بلکل میڈیسن ملائم اور ساف ستری ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا جب یہ آگئی اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے آپ نے اس کو طریقے سے اس کو پلیٹ میں آپ نے ایسے پکڑا آپ نے اس کو سارا ایسے چمچ سے آپ نے کھورچ لینا ہے کیونکہ یہ اس کے ماربل کے دندوں کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے نا آپ نے ایسے کر کے اس کو ساف کر لینا ہے میڈیسن کو تاکہ پروپر میڈیسن آپ کو حاصل ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی جو آپ اچھا اس میں آپ نے یہ جو کئی دفعہ میڈیسن جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کا یہ جو ہے نا یہ کرپر سے آ جاتے ہیں ان کو آپ نے الادہ کر دینا ہے یہ آپ کا پاوڈر آپ کو حاصل ہو گیا جی ٹوٹل جو آپ نے آٹھ ٹیبلٹ جیڈ اور بساک کی میڈیسن کا بتا رہا ہوں میں اگین بار بار بتا رہا ہوں جیڈ اور بساک کی لگاتار بازی میں آپ نے کا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا اچھا اب آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں آپ نے کیپسل ہلکا نہیں بنانا جیڈ اور بساک کے لیے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں جس طرح میں کہتا ہوں نا اکثر کہ ہاں جی آگے بچھے آپ کر لیں کیونکہ جیڈ اور بساک کی اس میں ہم نے کوانٹی کو جو اس کی تھی ہلکا کر دیئے پرواز کے لیے اور نیچے سے جو طاقت کی ٹیبلٹس تھی اور جو سٹیبل کرنے والے اس کو ہم نے بڑھا لی ہے اب کیپسل کیسے بنانا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس کو آپ نے ساتھ یا آٹھ پورشن میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے کیونکہ کچھ لوگ مجھے میرے دوست پوچھ رہے جی آپ کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا جو حصہ ہے آپ نے نکال دینا ہے فوراں اس کو اس کو آپ نے نکال دینا ہے اس کے آپ نے آٹھ حصے بنا لینا ہے تین دی چھے ایک ساتھ یہ دیکھیں جو اس طرح کا نکال اس کو آپ نے سائٹ پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جی آپ کا ٹوٹر یہ ایک اور پیس ایسا ایسا یہ دیکھیں یہ جو ٹیبلیٹ کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے آپ نے اس کو نکال دینا ہے فوراں یہ کبھی کیپسول نہیں بنانا کبوتر جو ہے اس سے ایریٹیٹ ہوتا ہے لیں جی دیکھیں جی آپ کی سہولت کے لیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے یہ آٹھ کولیاں پیسی آٹھ کولیاں وہ گرائنڈ کیا اور آپ نے پلیٹ میں سارا اس کا پاودر پلیٹ میں ڈال لینے پلیٹ میں ڈال کے آپ نے اس کے آٹھ حصے کر لینے ہیں یہ دیکھیں جساں میں نے بتایا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ آپ کے آٹھ کیپسول جیٹ اور بیساک کی لگاتار بازیوں میں اس کے لیے اب بھر میں کیسے کیپسول یہ دیکھیں یہ کیپسول تھا زیرو سائز کا میں نے آپ کو بتایا ہے زیرو سائز میں کئی دو سے اس سے بھی چھوٹے ہوتے دکھا رہے ہیں یہ زیرو سائز کا یہ ہوتا ہے اس کا ایک لوگ ہوتا ہے یہ چھوٹا حصہ یہ دیکھیں ایسے ایسے درہ دکھائی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا حصہ ہے یہ بڑا حصہ ہے آپ نے چھوٹا حصہ نہ بھر دیتے یہ بڑا حصہ بھرتے یہ دیکھیں یہ بھلا ٹھیک ہے یہ حصہ ہے اب اس کو پکڑیں اور اس کو ایسے کریں یہ دیکھیں اس کو بھر دیں جب آپ اس کو ایسے کریں کہ ایسے ایسے یہ دیکھیں یہ آیا نا اس کو فورا پیچھے کر دیں آپ نے اس کو ایسے کریں یہ آپ نے پورا بھرنا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں کافی جگہ ہے اس کو ہلکا سا ایسے کرتے جائیں کہ وہ نیچے اس کا جو powder ہے نیچے جاتا جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی capacity ہے لیکن آپ اس میں سے پوری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک kapsul بنا لیا اس کو جب آپ ایسے سے کریں کہ پورا موالس کا نیچے چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ بھر گیا یہ سکتے ہیں ہی ہے یہ دیکھیں ایک آپ کا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ واپس کے کپسل یہ بھر لیا آپ کی آسانی کے لیے بتایا ہے اب آپ نے کہ کرنا ہے اس کو اپنے ایسے سے ویسے آپ نے پورا بھر لینا اس کو میں ایسے سے کرتا ہوں میںوں میں انگلی کو لگا تھا تو آپ نے اس کو پورا بھر لینا ہے پورا بھر کے آپ نے اس اس کو lock ایسے کر کے ایسے کیا اور اس کو دبا دینا زور سے یہ جب آپ دبائیں گے تو یہ ٹک کر کے واضح ہے کہ یہ lock ہو گیا یہ آپ کا ایک کیپسل بن گیا اور آپ نے بنانے ہیں ٹوٹل اس فارمولے کے آٹھ کیپسل اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں نے پہلے پانچ ٹیبلٹ لی ہم نے چھے کیپسل بنانے چھے ٹھیک ہے چھے سے زیادہ مت بنائیے گا اس کی quantity اتنی ہے کیونکہ کئی دوست میرے کہہ رہے تھے یار کبوتر ہمارا کھینٹے اڑتا تھا لیکن گیارہ بجے بیٹھ گیا ہو سکتا ہے quantity اس کو زیادہ چاہی گی تھی اس کو کام رکھ دیا آپ نے پہلے والے کے چھے بنائے اس کے آٹھ گولیوں کے آپ نے آٹھ کیپسل بنانے ہیں جو بساک کی جیٹ اور بساک کے لیے اچھا اب کرنا کیا ہے لگانا کیسے ہے اس کا سب سے اچھا جو فارمول ہے نا اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کبوتر کی سیچویشن کیا ہے مثلا ایک کبوتر ہے یار ہڈ ہارام کبوتر ہے بساک اور جیٹ کی بات کر رہا ہوں فارس کا لیے چھے بجے پلہ مارتے ہیں بیٹھتے ہیں دس بجے ہیں گیارہ بجے بیٹھتے ہیں ہاتھ گیارہ بجے بیٹھتے ہیں آپ نے اس کو وہ جو پہلے آپ نے پانچ کیپسل کا جو بنایا تھا تیز ذرا بنایا تھے کیپسل چھے جو تھے پانچ ٹیبلیٹ کے جو آپ نے چھے بنایا تھے آپ نے وہ والے جو ہے نا وہ کیپسل اس ہڈ ہارام کبوتر کو لگانی ہے جیٹ کہ آپ اپنے ساب سے آپ پانچ بھی بنا سکتے ہیں پانچ گولیوں کے آپ پانچ کیپسل بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کئی کبوتر ہوتے ہیں مثلاً وہ ڈھائی تین سال کے بڑے کبوتر ہوتے ہیں یا اس کے وجود کے ساتھ سے اس کو بڑا کبوتر چاہیے تو آپ پانچ کبوتر اس کے بنا لیں اچھا لگانے کا فارمولا کیا ہے سمپل وہی ہے سب سے پہلے تو آپ دانا کے ڈالنا ہے اس کو دیکھیں کئی میرے دوست کہتے ہیں جی پوڑ میں دانا تھا میڈیسن والے کبوتر کو کبھی نہیں پلٹانا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ رات کو نہ دن کو کبھی مت پلٹائیے گا سٹرینٹ اس کی ٹوڑی آتی ہے آپ کو اُلٹی آئے آپ کو پانچ گھنٹے آپ بیڈ سے نہیں اٹھیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو مجھے اگر اٹھیں آجائے تو میں دو دن گھنٹے لما بڑھ جاتا ہوں کبوتر کی بھی یہی سیچویشن ہے کبوتر کو اگر آپ زبردستی اٹھا مطلب اس کو اُلٹی کرواتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کبوتر بچارے کی اندر سے کچھا پڑ گیا ہے آپ نے دھو کہ اس کو سمپل باجر رہ لیں دانہ اس کو اتنا کھلائیں کہ وہ آرام سے کر جائے دو بجے تک دانہ ڈال دیں آپ پھر اس کے بعد اس کو پانی پینے دیں ٹھاپے شاپے مارتا رہے آرام سے کبوتر کو گیارہ بجے رات کو آپ نے کیپسل لینے اگر آپ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کچھ کبوتر ہوتے ہیں آپ کے دس بجے گیارہ بجے بیٹھنے والے اس کو آپ نے وہ جو پانچ گولیوں کے بنایا تھا پانچ یا چھے کیپسل آپ نے بنائے ہارڈ والے تیز والے وہ دینے دس سی سی سمپل پانی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں سمپل پانی دینے اس کے علاوہ نہیں کچھ بھی دینے رات گیارہ بجے کیپسل لگائیں آرام سے اس کے گلے مطارے دس سی سی اس کو پانی دے دیں اور اس کی جگہ پر چھوڑ دیں دس منٹ آپ نے اس کے قریب بیٹھے ہیں کہ کبوتر کے در باہر تو نہیں کیپسل نکال رہا بس یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کبوتر دس منٹ بعد کیپسل خود ہی حال ہو جاتا ہے پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کو آرام سے چھوڑ دیں اور زیادہ گرم کئی کہتے ہیں یہ کپنا پا دے اور فلانا پا دے میڈیسن بہت گرم ہوتی ہے خود بھی اس کی آپ کو کپنا ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے اور آج کل گرمی اتنی زیادہ ویسے ہیٹ اپ ہویا تھا کبوتر اچھا اب دوسری طرف آجیں دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ہے آپ کے جیٹھر بساک کے کبوتر جو کہ بیٹھتے ہیں بارہ کے پار ایک بجے دو بجے اس سے زیادہ پرواز نہیں بڑھاتے بارہ ایک دو بارہ ایک دو اس کے لیے آپ نے یہ جو آٹھ گولیوں کے کیپسل بنا ہے آٹھ ٹیبرٹ آٹھ گولیوں کے آٹھ کیپسل یہ والا آپ نے دینا ہے بیلی بساک بڑھانے والا یار کچھ دوست کہہ رہے جی کیپسل دیں گے تو کبوتر پتہ نہیں کیا ہوگا کبوتر پتہ نہیں اگلا اوڑ سکتا ہے کبوتر پتہ نہیں پوشک ہو جاتا ہے یار آپ یہ کبھی لگایا یہ میرا کیپسل جنہوں نے میں ان کی بات کر رہا ہے جنہوں نے لگایا ہے اور جنہوں نے لگایا مجھے 238 ویڈیوز ملی ہیں جنہوں نے ایک دے بھی مجھے ڈی کہا کہ ہمارا کبوتر گر گیا ہمارا کبوتر ٹائم نہیں کیا انہوں نے کہا یار یہ دیکھیں کبوتر دو بجے تین بجے چار بجے ایک بار پیٹھ رہے منصف اگر جاج کر جائے گا منصف آیا ہوگا اور وہ یہ کہہ دے اس کبوتر کو میڈیسن لگی ہے تو میں آپ یقین مانے کہ یہ کیسولہ ہمیشہ گلے آپ بھی چھوڑ دیں گا میں بھی چھوڑ دوں گا منصف جاج نہیں کر سکتا اس کو میڈیسن لگی ہے اتنی شاندر فارول ہے کبوتر چار بجے بھی آئے گا نیچے آکے پھڑتا رہے گا یہ نہیں ہے کہ میڈیسن لگی ہے تو آیا اوپر سے گھوما ہوا ہے یا آگے آنکھیں باہر آئی ہیں کبوتر کی وہ آپ کو بدا نہیں جو لوگوں میں میڈیسن لگاتے ہیں کبوتر بیچاری کی آنکھیں باہر آئی ہوتی ہیں ہاں آپ پر آتا ہے یا تو وہ بیچارہ کدھر اوپر ہی پھٹ پھٹ جاتا کہ گر جاتا ہے میڈیسن لگانے سے یا جال پہ آئے تو اٹھا کر کے جال پہ آکے گی رہا اور ایسے یا گوٹ شیل یا کبوتر شیل دنیا سے شیل ہو گیا سمجھے یہ بھی ہوتا ہے اس میڈیسن پہ انشاءاللہ یار سیفٹی کی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی حقوق سے یار کبھی ظلم نہیں کیا لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا میں اس گیم کے خلاف ہوں یہ کبوتر پہ جسے کہتے ہیں میں ظلم کے حق میں نہیں ہوں لیکن چونکہ آج کے گیم فاسٹ ہے ہم نے کبوتر کی زندگی بچانے کے لیے یہ دو ٹیبلٹ ست سے زیادہ ضروری ہے ہارٹ بیٹ کنٹرول کرتی ہے اس کا بلیٹ کو سرکلیشن کو کنٹرول لگتی ہے سٹرینٹھ دی ہے یعنی کہ کبوتر کی سیفٹی اگر اڑایا ہے نا تو اس کی جان کی حفاظت بھی کی ہے ایسے نہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں کہو جی ظلم کر دے ہو تو اپنے پر گناہ لے لوں نہیں اس کی پہلے سیفٹی کی ہے واللہ علم دیکھیں دنیا پہ کب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن سیفٹی رکھے جب آپ کریں گے تو پھر ٹھیک ہے یار آپ نے کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے حالہ شیرین نہیں دے رہا کہ یہاں جی بڑا اچھا ہے اچھا کام نہیں ہے لیکن سیفٹی کر کے کر رہے ہیں بہرحال آپ کو یہ سمجھ آگی یونکہ یہ اس کبوتر کو دینی ہے جو بارہ بجے کے بعد بیٹھتا ہے گیٹ اور پیساکی بازیوں میں لیکن کیونکہ آپ نے شام تک لے کے جانا ہے آٹھ کیپسول اگین بتا رہا ہوں آٹھ کیپسول آٹھ میڈیسن لے لیے وائنڈ اٹھ جلی سے کرتا ہوں دوبارہ سے آپ کو صرف بتا دیتا ہوں جو ہارڈ کبوتر ہے ان کو پانچ گولیاں پانچ کیپسول بنا لیں یا چھے کیپسول بنا لیں وہ آپیں ڈپینڈ کرتا ہے کبوتر کی سیچویشن دیکھ لیں اگر کبوتر دو ڈھائی سال موٹا کبوتر موٹی سا مطلب کی یعنی کہ بڑی عمر کا کبوتر ہے تو اس کو ہارڈ والا کیپسول لگانا ہے اگر چار دس گیارہ دس گیارہ کر رہا ہے اس کو ہارڈ والا بڑا کیپسول اچھا اسی کے بارا وہ کبوتر جو بارہ بجے کے بعد بیٹھ رہے ہیں لیکن اس سے درد ٹائم نہیں بنا رہے ہیں آٹھ گولیوں والا پھر فارمولا کرنا ہے اس کے اوپر اپلائی آٹھ گولیوں کے آٹھ ہی کیپسول بنانی ہے اس کو ہلکا نہیں کرنا کیونکہ بساک بڑی گئے میں میں بتا رہا ہوں کہ کبوتر فروا چھوڑ کے آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبوتر ضائع نہیں ہوگا بس شرط کے اس کو جسے کہتے ہیں بس شرط کے اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو کمزوری نہ ہو یا اندر اس کے وائرس نہ آیا اور کبوتر کبھی نہیں گرے گا میں آپ کو انشاءاللہ گرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کر کے دیکھیں آپ مجھے دعائیں دیں گے اور آپ کو پتا ہے نا میں نے ہاں سب سے ضروری بات میں نے آپ کو پتایا ہے میں نے اس کی کوئی مافضہ نہیں ہے فری آف کاسٹ ہے فری آف کاسٹ نو مافضہ کوئی پاگ نہیں کوئی ہار نہیں کوئی ورسیت پیسے نہیں کوئی مافضہ نہیں کوئی ڈالر نہیں جو آج کل بھائی چل رہا ہے میں سے دیکھتے کہ حران ہو رہا ہوں یار فری آف کاسٹ بتایا تاکہ یار میرے وہ دوست جو کہ فنینشلی سٹرانگ نہیں ہے یار دانہ لوگوں کا پتہ نہیں کس طرح مشکل سے پورا اور ہے جو بچارے شوق کرنے والے ہیں دانے کے حد سے تنگ ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو بتا دے جی یہ سچے موٹی فلانے کسٹوریاں زافران تو یار وہ کہے گا کہ میں بچوں کا پیڑ پالوں کبوتروں کا پیڑ پالوں یا میں کسٹوریاں خرید لما یہ ان کے لئے فری آف کاسٹ فارمولا یار لگا کے دیکھو انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے دوسرا موز کی اگر کوئی ایڈورٹائز کرتا ہوں تو پتہ نہیں میں ایسے مامزل لیتا ہوں یار الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں اللہ اور اس کے رسول کا مجھ پہ اتنا کرم ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول نے ہر وہ چیز عطا کیا جو آپ سوچ سکتے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ فی سبیل اللہ دیئے یار آپ کو فارمولا فی سبیل اللہ مطلب کہ میں نے فری او کاسٹ کوئی پیسے نہیں اس کے دوسری بات وہ میرے کئی دوست سمجھ رہے کہ جی میں نے کسی سے وہ اگر کسی نے دوستوں نے بچے بجوا دیئے کسی نے مجھے جوڑے بجوا دیئے کسی نے مجھے گفٹ بجوا دیئے تو پتہ نہیں میں نے ان سے معافضہ لیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اگین کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے ہر چیز عطا کی ہے مجھے اس کی ضرورتی نہیں ہے کسی چیز کی میں نے آپ کو بتاؤں ایک اور بات آپ کو سیکھ بتاتا ہوں اب تو یہاں تک اس گناہ گار پہ اللہ اس کے رسول اور غصبہ کا کرم ہے کہ اب تو میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ چیز عطا ہو جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب تو یہاں تک اللہ نے اپنا کرم کر دی مجھ پہ اتنا تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی میں ایسے یہ آپ کو سکھا تو یار ان بھائیوں کے لیے جن کے پاس فائنیچلی نہیں ہے اچھا دوسری بات آپ کو میں ایک اور بتا دوں آپ کو کہ کئی میرے دوست حضرات مجھے پوچھتے ہیں جی آپ یہ کیوں دے رہے ہیں یعنی کہ کیا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے بھائی میں نے فائدہ نہیں دیکھا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں یار کسی کے ہلک لاروں میں نے فائدہ کے لیے کرنا ہے یار میں نے کسی کو کوئی فائدہ فائدہ نہیں ہے میں نے کہا کہ فائدہ کیا آپ مجھے آپ سامنے لیں آپ مجھے غریبوں کا مٹھو لالی کہہ سکتے ہیں آپ مجھے غریبوں کا چود بھی سکھی کہہ سکتے ہیں بلکہ آپ مجھے اور کوئی جو استاد بڑے حضرات ہے یار بڑی ماذیت سے معذرت کوئی معنی نہ کیجئے گا میرے لیے بڑے محتبر ہے بڑے بڑے ساد ہے یہ تو میں آپ میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ آپ مجھے غریبوں کا بڑھو لالی بھی کہہ سکتی ہیں کہش یار جو فریوں فاؤس دے رہے سب کو اس لئے آپ اس کو بے فکر ہو کے لگائیں کوئی یہ مت سوچی گا تیز ہے فلانا ہے ہلکا ہے گرم ہے یار لگا کے دیکھو تو میں خود پڑا چل جائے گا مجھے امید ہے میں نے آپ کو ہر طرح سے سمجھایا کسی چیز کی کمی پیشید ہے تو آپ اسے پوچھ بیا کریں دوسرا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک کیا کیا کی نہیں ماہیز کچن ویلوگ آپ کی سکرین کو اس کا آ رہا ہے اس کو سبسکرائب کرو یار لائک تو کیا کرو اتنے ہزاروں میں میرے دوستوں اور یار ابھی تک لائک نہیں کیا اور سبسکرائب کریں اس کو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر دیا کریں سب کے ساتھ اور جسے کہتے ہیں دوسری بات میں نے آپ کو کہنا تھا کہ انشاءاللہ آپ نے چودہ تریکی میری ویڈیو دیکھ لیے اس کیپسول کے ساتھ جب آپ کیپسول رات کو لگانا ہے آپ نے آپ نے وہ کیپسول جو ہے رات کو لگا کے آپ نے اس کو دس اسی پانی کے ساتھ دینا ہے صبح اڑاتے وقت آپ نے سب سے پہلے امپورٹنٹ کام کیا کرنا ہے پنجے ساف کرنے پچاس فیصد حصہ ہے اس فارمولے کا آپ کو سمجھی نہیں ہے پنجے چیزرہ ساف کرنے کوئی بیٹنا لگی آرام سے چھیلے نہیں دینا آدھا پیاؤں چھیل دیتا ہے وہ نہیں کرنا آرام سے ساف کر دینا ہے ہاں اس کے بعد بساق اور جیٹھ میں جب ٹیمپریچر چالیس سے اوپر چلا جائنا میں نے چونہ تریقی پانی بنایا ہویا ہے انشاءاللہ وہ آپ پانی بنا لے لوگ کہتے ہیں سچے موتی زافران تو کسطوریاں تو پتہ نہیں کیا کیا ڈالا تو جی وہ لکھوں روپیہ خرچ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں وہ پانی دیں وہ اسی کا کام کرے گا اور دو سو روپے میں آپ پانی بنا لے گے انشاءاللہ مجھے بڑی حبید ہے تو آپ دیری پرسوں کی ویڈیو کو ویڈ کریں چودہ طریقہ اپنا بڑا خیال رکھیں ہمارے ساتھ رہیں سارا کچھ آپ کو بتا دیئے اگین مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ایک ڈاک پہ دوبارہ تیار ہوگا دوبارہ کیپسول لگا کیوڑا کچھ بھی نہیں ہوگا کبھوٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو ہڈ حرام کبھوٹر ہے جو 9 بجے 10 بجے 11 بجے تک ٹائم نہیں بڑھاتے ان کو آپ نے وہ پانچ گولی ویڈیو کیپسول بنائی وہ آپ نے دینی ہے ایک دن ڈاک پہ اور ان کی کبھوٹر ہے اللہ حافظ